غیر مسلودہ پر ابنہ دعویہ کو سارے امام مانتے ہیں میں کہتا ہوں ہاو موت اکنو ان کی کتاب افتار ابن مسلود علیہ الساقہ بن رسول کتاب لکھی ابنہ دعویہ نے کتاب کا نام ہے افتار ابن مسلود علیہ الساقہ بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیا مطلب کہ دبیع پاک علیہ السلام کی بے عذبی کرنے والے سے اوپر لشکتی امید منگی دلوان یہ کتاب کا نام ہے میں یہ کتابہ علیہ السلام سے بھی اذکر ہوں گا ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں آپ کے علم اضافہ ہوگا آپ کے سینل میں وضعات پیدا ہوگی اس کتاب کے اندر سے مثلا صرف اتنی بات اذکتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے یہ امید منگی کتاب میں کہ گارے نبی علیہ السلام کی مضحط و سنا کے لیے آقا علیہ السلام کی تعذیب و تقریب کو ظاہر کرنے کے لیے اور بڑی قرآن کی آیات ساری بیان کی ہے کہ نبی مقرم علیہ السلام کے ذکر پاک کو پرند کرنے کے لیے یہ سارے الباب انہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں جو بھی لوگ مجالس ملکت کریں محافل ملکت کریں تنظیم قائم کریں ادار قائم کریں وہ بیان ہی ایسے ہے جیسے دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے مجالس قائم کی جا رہی ہے یہ تو وہ بات ہے یہی بات تو ہم نے کہی یہی وہ بات ہے اللہ میں اقوال نے کہی یہ بات اللہ میں اقوال نے نہیں کہی یہ بات تو صحابہ اکرام نے کہی اور آقا علیہ السلام کے سامنے کہی آقا علیہ السلام میں تصدیق کروائی حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ تو کا واقعہ یاد آتا ہے عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ صلح عبیدیہ کے موقع پر حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتبو کرنے کے لیے تشریف لے گئے کافروں نے کہا اے عثمان تم آگے ہو تم حدود حرم میں آگے تم حرم شریف میں آگے احرام تم نے بانا ہوا ہے اور نیت تم نے عمرے کی کی ہوئی ہے ہم سب کو ادعا ادازہ دیکھے ہیں تباہ پہ کعبہ کر لو عمرہ ادا کر لو مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے کیا جواب تھا حضرت عثمان کا کیا جواب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یا فرمات عثمان سریعت کا ایک قاعدہ ہے سریعت کا ایک قانون ہے اگر کوئی رقاوت آ جائے کوئی بندہ حج کے لیے جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی رکاوت آ جائے دسمان روک لے راستے مصطفیٰ کر گئے تو شرعن معذور ہے چرعن معذور ہے اور اگر راستہ کھولتا ہے ادازت مل جائے تو پھر اس کے پاس کوئی ادھر نہیں ہے کیا باتیں ہمارے لیے ادھر تھا دسمانوں نے راستہ مصطفیٰ کیا دسمانوں نے راستہ روکا مگر ادھر اس کے لیے تو ادھر نہیں تھا حرم میں پہنچا تھا حرم شدیل میں موجود تھا اور طواب کے لیے نیجت کی ہوئے تھا اور تُو نے احرام بادا ہوا تھا اور کافروں کی جو رکاوت تھی وہ دور ہو گئی تو شریعت بتاتی کہ ادھر نہیں رہا مگر حضرت سمان نے جو انکار کیا تو حضور حق علیہ السلام ہمارا جی کیا عثمان نے عثمان نے جی کیا کیوں؟ حضرت سمان نے یہ کہا کافروں تم کو سمجھ نہیں ہمارا حبیبی محمد مصطفیٰ ہماری شریعت محمد مصطفیٰ ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ خدا پاکی قسم محمد مصطفیٰ سرد اللہ علیہ وسلم کعبہ کے تابے جاتے بلکہ کعبہ آقا علیہ السلام کے تابے پا محمد مصطفیٰ